آیت ہم جس مووی کی کہانی سنیں گے اس کا نام کاؤ بوائے ورسز ڈائنوسار ہے یہ مووی دو ہزار پندرہ میں ریلیز ہوئی ہے مووی کے آغاز میں ہم مائننگ ٹیم کو مائننگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ لوگ دور دراز کے پہاڑوں کے بیچ میں اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں ٹیم کے لوگ گرلنگ سے اپنا کام کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں پر وہ ایسا کر نہیں پاتے اور مجبور ہو کر انہیں وہاں بلاسٹ کر کے کھدائی کا کام کرنا پڑتا ہے بلاسٹ ہوتے ہی ایک آدمی اپنے ہاتھ میں پکڑا میٹر لے کر سرنگ کے اندر چلا جاتا ہے اچانک وہاں ایک دائنوسار آ جاتا ہے اور اس آدمی کو دبوچ لیتا ہے ٹیم کے باقی کے لوگ سرنگ کے راستے پر بم لگا کر خود وہاں سے باہر بھاگ جاتے ہیں اور دائنوسار بلاسٹ کی وجہ سے گرنے والے پتھروں کے پیچھے ہی رہ جاتے ہیں آگے ہم پہاروں کا ایک خوبصورت منظر دیکھتے ہیں اور ایک کاؤ بوائے کو اپنی گاڑی پر آتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کاؤ بوائے اپنی دسٹینیشن پر آتا ہے اور آ کر اپنے دوسرے ساتھی سے بات کرتا ہے خوبصورت سی جھیل پر کچھ لڑکیوں کا گروپ سویمنگ کے لیے آتا ہے اور وہاں پر ایک دائنوسار آ جاتا ہے جو ان میں سے دو لڑکیوں کو مار ڈالتا ہے دوسری طرف ڈاکٹر سنکلر مائننگ ٹیم کے آدمی کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے اتنے سارے پتھر اس پیمتی دھات کے راستے میں پھینک دیئے ہیں اب ان پتھروں کو ہٹانے میں اتنے سال لگ جائیں گے تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کتنا بڑا نقصان کیا ہے اور اس کام کے نہ ہونے کی وجہ سے مارکس مجھے اور اس پولیس آفیسر کو بھی مار ڈالے گا اور وہ بہت غصے میں آ جاتی ہے ان لڑکیوں کے گروپ میں سے جو دو لڑکیاں بچ جاتی ہیں ان کا سامنا کاؤ بوائے سے ہوتا ہے مائننگ ٹیم کے ایک آدمی کو پہاڑ میں سے ڈائنوسار کا ویسٹیج ملا تو وہ اسے ثبوت کے طور پر اپنے ساتھ لے جاتا ہے کیونکہ ڈاکٹر سنکلر اس کا یقین نہیں کر رہی ہوتی ایک کاؤ بوائے ہوتل میں کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو وہاں پولیس آفیسر آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم جسے بہت غور سے دیکھ رہے تھے وہ میری گرل فرنڈ ہے اور تم ہی یہاں سے جانا ہوگا تو وہ جانے سے پہلے اسے مکہ مار کر جاتا ہے ڈائنوسار لوگوں کے گھروں میں جا کر انہیں مار رہا ہوتا ہے ہوتل میں لڑائی کی وجہ سے کاؤ بوائے رات جیل میں گزارتا ہے ہوتل والی لڑکی اپنی فرنڈز کو یاد کر کے رو رہی ہوتی ہے کاؤ بوائے آ کر اسے سمجھتا ہے پر وہ سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہوتی اور اس سے چھگڑتی ہوئی پریشانی کی حالت میں گاڑی لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے ڈائنوسار دوبارہ سے آتا ہے اور اس لڑکی اور لڑکے کو مار کر چلا جاتا ہے اب وہاں وہی کاؤ بوائے آتا ہے جس نے کھدائی کے دوران ڈائنوسار کو نکلتے دیکھا تھا تو وہ ان لوگوں کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہے مارکس خود مائننگ کی جگہ پر آتا ہے پہلے تو وہ سنکلر کی وارٹ لگاتا ہے اور پھر اسے اچھی پرفارمنس نہ دینے پر اس کو جاب سے بھی نکال دیتا ہے کاؤ بوائے اپنی تمام طرف تیاری کے ساتھ جنگل کی طرف جاتا ہے تاکہ وہ اس ڈائنوسار کو تلاش کر سکی وہ گھولے پر بیٹھ کر جاتا ہے اس کے پاس ایک گیس سلنڈر بھی ہوتا ہے اور ڈائنوسار کو تلاش کرنے کے لیے ایک ڈیوائس بھی ہوتی ہے وہ اپنے گھوڑے کو ایک جگہ پر کھڑا کرتا ہے اور سلنڈر لے کر جنگل کے بیچ میں چلا جاتا ہے وہاں جا کر وہ سلنڈر کی گیس کھول دیتا ہے تب ہی اسے گھوڑے کی آواز آتی ہے وہ اسے دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے گھوڑے کو ڈائنوسار نے مار دیا ہوتا ہے اب وہ کاؤ بوائے بھی غصے کی حالت میں ڈائنوسار پر گولیاں چلانے لگ جاتا ہے جیل والے کاؤ بوائے کو جیل میں ایک برا آدمی ملا اس کی طبیعت کافی خراب ہوتی مارکس اپنے مائننگ کے کام کے لیے نئے لوگوں کی ایک اور ٹیم ہائر کرتا ہے اور ان کو سارا کام سمجھا دیتا ہے ڈائنوسار میں جس لڑکے اور لڑکی کو مارا ہوتا ہے ان کی انویسٹیگیشن کے لیے پولیس آتی ہے تو آفیسر کو ان کے پاس سے ڈائنوسار کے دانت جیسی ایک چیز ملے وہ اس چیز کو لاکر مارکس کو دکھاتا ہے پر مارکس پھر بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا تب ہی وہاں پر پہلے والا کاؤ بوائے آتا ہے وہ اپنی گاڑی میں اس ڈائنوسار کو ساتھ لیا ہوتا ہے اور وہ مائننگ کی ٹیم پر کام کرنے والے لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں اس کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پولیس آفیسر آتا ہے اور وہ بات کو سمحال لیتا ہے لوگوں کو ان کے کام پر واپس بھیج کر خود وہ کاؤ بوائے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلا جاتا ہے سارے ٹیم اپنے کام میں واپس مصروف ہو جاتی ہے مائننگ کے لیے مارکس کی ٹیم بلاسٹ کرتی ہے تو وہاں سے بڑے ڈائنوسار نکل آتے ہیں جو وہاں موجود آدمیوں کو مار ڈالتے ہیں مارکس سنکلر کے ساتھ وہاں سے بھاگنے کی تیاری کرتا ہے تو کاؤ بوائے وہاں جانے کی کرتا ہے اور پولیس آفیسر پولیس اسٹیشن آتا ہے اور بڑی پستور لے کر جانے لگتا ہے تو وہاں موجود قیدی اسے کہتا ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ میں تمہاری مدد کروں گا پر آفیسر اس کی بات نہیں مانتا ڈائنوسار شہر کی طرف آ جاتے ہیں اور ایک لڑکی پر حملہ کرتے ہیں کاؤ بوائے اس لڑکی کی جان بچاتا ہے اور اس کو اپنی حفاظت کے لیے پستور دیتا ہے سارے شہر میں افراتفری کا عالم ہوتا ہے جیل میں بیٹھا کاؤ بوائے اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہا ہوتا ہے ایک ڈائنوسار جیل میں بھی آ جاتا ہے اور لیڈی پولیس آفیسر کو مار کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ ہوتل میں جا کر لوگوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے جیل میں موجود کاؤ بوائے اپنے آپ کو ازاد کروا لیتا ہے اور ایک بڑی پستور لے کر شہر کی طرف آ جاتا ہے وہاں پر ڈائنوسار نے لوگوں میں خوف پھیلا رکھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں ایک ڈائنوسار مارکس کی گاڑی پر حملہ کرنے کے لیے آتا ہے پر پولیس آفیسر رہا کر اسے مار دیتا ہے تو مارکس اور سنکلر بھاگ کر ایک شاپ میں چلے جاتے ہیں وہاں موجود کاؤ مارکس بوائے سے کہتا ہے کہ اب تمہیں میری بات پر یقین آ گیا ہے کیا تو وہ سنکلر پر سارا اعظام لگا دیتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے سنکلر اس جھوٹے اعظام کی وجہ سے مارکس کو مارنے لگ جاتی ہے پہاڑ میں سے اور بھی ڈائنوسار باہر آتے جاتے ہیں کاؤ بوائے ایک ہوتل کے اندر جاتا ہے وہاں اس کی ایکس گرل فرنڈ ہوتی ہے مارکس وہاں موجود لوگوں سے کہتا ہے کہ جو مجھے یہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گا میں اسے مو مانگی رقم دوں گا کاؤ بوائے اس کے جواب میں مارکس سے کہتا ہے کہ سب لوگوں کو اپنی جان بیسے ہی پیاری ہے جیسے تمہیں اس لیے ایسا کوئی بھی نہیں کرے گا ہوتل والے کاؤ بوائے کا پولیس آفیسر سے رابطہ ہو جاتا ہے کاؤ بوائے پولیس آفیسر سے وائرلیس لے کر دوسرے کاؤ بوائے سے رابطہ کرتا ہے اور ہوتل والے کاؤ بوائے کو اپنے پاس آنے کو کہتا ہے جب وہ گاڑی لے کر جا رہا ہوتا ہے تو ان کے پیچھے ایک بڑا سا ڈائنوسار پر جاتا ہے گاڑی کے پیچھے بیٹھی لڑکی اس کو گولی مارتی ہے تو ان کی جان اس ڈائنوسار سے چھوٹتی ہے کاؤ بوائے اپنی گاڑی ایک ایسی جگہ پر رکھتا ہے جہاں بہت سارا اسلحہ ہوتا ہے مارکس پولیس آفیسر کو پیسوں کا لالش دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر تم مجھے یہاں سے نکال دو تو میں تمہیں بہت امیر بنا دوں گا وہ آفیسر لالش میں آ جاتا ہے اور دوسری طرف کاؤ بوائے کی گاڑی کا فیول ختم ہو جاتا ہے تو وہ گھوڑا لے آتا ہے تاکہ وہ اس پر دوسرے لوگوں کے پاس جا سکے تو اسے وہاں اپنی بول فائٹ یاد آ جاتی ہے پر وہ اس لڑکی کو بھی اپنے ساتھ اس گھولے پر بٹھا کر لے جاتا ہے مارکس پولیس آفیسر کے ساتھ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے سنکلیر بھی ان کے پیچھے جاتی ہے پر باہر موجود ڈائنسور اسے کھا جاتا ہے باقی رہ جانے والے لوگ جس جگہ پر ہوتے ہیں وہاں پر بھی ڈائنسور آ جاتے ہیں وہ ایک آدمی کو تو مار ڈالتے ہیں تو گھولے والا کاؤ بوائے وہاں آ کر باقی لوگوں کو بچا لیتا ہے اور اس لڑکی کو وہی چھوڑ کر خود باہر آتا ہے اور ڈائنوسار کو اپنے پیچھے لانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر انہیں مار ڈالتا ہے پر ایک بڑا ڈائنوسار ابھی بھی زندہ ہوتا ہے مارکس اپنے ساتھ آنے والے آفیسر کو دھوکہ دے کر خود گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے مارکس گاڑی لے کر انہی پہاڑوں کی طرف آتا ہے وہاں پر ایک ڈائنوسار اسے کھا لیتا ہے کاؤ بوائے اس جگہ آتا ہے جہاں پر بہت سا اسلحہ ہوتا ہے وہ اس اسلحے کو ایک بیگ میں ڈال کر اپنے ساتھ لے آتا ہے اور اپنی ٹیم کے پاس واپس آتا ہے پولیس آفیسر بھی ان کے پاس آ جاتا ہے اب وہ سب لوگ جس جگہ پر ہوتے ہیں اس جگہ پر بہت سارے ڈائنوسار آ جاتے ہیں اور ان لوگوں پر حملہ کر دیتے ہیں اس میں ان کا ایک اور ساتھی مارا جاتا ہے اور ایک کاؤ بوائے اپنے ساتھ گیس کا سلنڈر لے کر وہاں پر آ جاتا ہے اب وہ لوگ آگے آگے ہوتے ہیں اور ڈائنوسار ان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں وہ لوگ ایک جگہ پر جا کر ٹھہرتے ہیں اور اپنے پیچھے آنے والے ڈائنوسار کو مارتے چلے جاتے ہیں ڈائنوسار ایک کاؤ بوائے پر حملہ کر دیتے ہیں اب وہاں پر بڑا ڈائنوسار آ جاتا ہے لڑکیاں وہاں سے بھاگ جاتی ہیں پر دوسرا کاؤ بوائے اس کو اپنے پیچھے لے آتا ہے راستے میں سے ایک اور ڈائنوسار نظر آتا ہے تو وہ اس کے اوپر بیٹھ کر بڑے ڈائنوسار کو مار ڈالتا ہے اس کے بعد وہ اپنی پرانی گرر فرنڈ سے معافی مانگتا ہے اور ان کے پیچھے سے ایک اورنے والا ڈائنوسار آ جاتا ہے وہ ایک دوسرے کا مو دیکھتے ہیں اور یہی پر اس مووی کا این ہوتا ہے موسیقا 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 موسیقی